لڑکے کو اس نے پکڑ لیا یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے ہیں یہ ٹیٹیو کر رہی ہے یہ بھی سیم ٹو سیم ایک انجن کی طرح ہوتا ہے اور اس میں آئل پانی اس کا بھی چیک کرنا پڑتا ہے میں نے پھر بھی پانی تھوڑا ڈال دیا اس میں لیکن ابھی دیکھتے ہیں اگر پھر بھی اس نے ہارن بجائے ہم مزائمیاں سے نکل چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی تھوڑا سا ریجستان آتا ہے اور پہاڑی سلسلہ ہے چھوٹا موٹا لیکن ادھر جانا اتنی زیادہ والی ریت نہیں ہے جتنا گسیم روڈ پہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر مزرے بھی ہیں پڑھے ان کے چھوٹے جھوٹے یہ بھی نیو ہیں نیو لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کھجو رہے ہیں یہ ہمارا تقریباً بارہ گھنٹے کا سفر ہے یہ میرے خیال سے ہمیں بارہ گھنٹے زیادہ لگیں گے کیونکہ یہ گاڑی اتنی نئی سپیڈ پکڑتی ہے اور جتنی بھی اس کو سپیڈ دیں گے نا یہ دیکھو اب یہ روڈ رہی ہے بہت ہوادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور میں ابھی یہ دیکھو میں ابھی سو پہ بھی نہیں جائے ٹھیک ہے نا اس کی سپیڈ لے کے تو خیر آخر پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ تو خیر ہم بھی اپنا سفر کو جاری رکھ رہے ہیں اور آپ بھی ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل پہ نیو ہو تو بھئی آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے ہم پڑتا ہے آپ لائک کر دیتے ہو لیکن پھر بھی میں کہہ چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہے ہیں کیونکہ یہ روٹ بہت خراب ہوا پڑا تھا پہلے جب میں یہ سے گزرتا تھا ہلا کی ساتھ پہ جاتا تھا ہلا کی ساتھ پہ جاتا تھا برگر کنگ کا لوڈ لے کے یہ بہت سائیڈ یہ ٹوٹی ہی ملتی نہیں ہمیں شکر ہے یہ پناہ رہے ہیں ابھی سائیڈ پہ مذرہ چیک کرو بھئی ما شاہ اللہ بہت ہی پیارا ہے بھی خوبصورت سا مذرہ ہے سیٹنگ چیک کرو اندر کی اندر ہلکی ہلکی انہیں پہاڑی پناہی ہوئی ہیں کیا بات ہے یہ کیا بات ہے مذرے بھاری مذرے مذرے ادھر سے دیکھو یہ سارے اوپر مذرے ہیں ادھر دیکھو یہ ادھر دیکھو یہ ابھی ڈیو وہ بنا رہے ہیں سب روپ سیٹ کر رہے ہیں ہاں جی تو گائز ابھی ہم تقریباً ریاض سے دو سو دس پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر ہم نکل آئے ہیں اور ڈیزل تھوڑا پر رہ گیا تھا ہم نے سوچے چلو بھئی ڈیزل ہی ڈلوا لیتے ہیں گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ڈیزل بس نزدیک کی ہے کیونکہ ہم نے ادھر تیس ریال کا ڈلوایا تھا پہلے بھی تھوڑا کڑا تھا آدھی ٹینکی تھی تو دو سو کلومیٹر ہماری گاڑی نکل آئی مطلب کہ اگر فل ٹینکی ہوگی نا تقریباً چار سو کلومیٹر ہماری گاڑی نکال سکتی ہے چار سو سے کم بھی نکال سکتی ہے یہ آپ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی سپیڈ بیسے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ دوسری بار یہ ہے کہ تھرمو کینگ بھی چل رہا ہے یہ بھی ڈیزل پر چلتا ہے بھئی بیٹری پر نہیں چلتا ہے تو مطلب کہ ڈیزل دلواتے ہیں بھئی دیکھتے ہیں کتنے کا ڈیزل آتا ہے اور ٹینکی میں کتنے لٹر آتے ہیں کیونکہ میں تو اس گاڑی کو پہلی دبا چلا رہا ہوں اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے لٹر کی ٹینکی ہے بھئی چیک کرتے ہیں آجاو یہ پیٹرو اپ کی ہمارے پاس جو اینا اپلیکیشن ہے اور اگر زیرو پوائنٹ ون ایٹ حلالہ ہے مطلب ایٹین تو جو اینا فی الحال ڈیزل نہیں ہے جب ہمیں ڈیزل ڈلوا سکتے ہیں اثر وائز نہیں ڈلوا سکتے تو خیر کوئی بات نہیں ہے ابھی کمپنی کو کال کرتی ہے وہ ابھی بیلنس ڈالیں گے اس میں چپ میں یہ تو وہ یہ چپ لگی ہے بھئی جہاں پہ بھی رکو اپنے ٹائر وغیرہ اپنے گاڑی کے ٹائر چیک کرنے چاہیے ٹلال ٹائر ٹھیک چل رہے ہیں ٹائر صحیح ہے بھئی صحیح ہے ٹائر صحیح ہے آپ لوگوں نے ٹائر پہ توجہ دینی ہے دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی آپ نے جو لک وغیرہ جو چیزیں لگائیں تھی سب ٹھیک ہے یہ تلال بند نہیں ہوتا ہے لک کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ باہر نکلتا ہے اس لئے اس پہ ایسے بھی لگایا ہوا ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ رکھتے ہیں بعد میں چیزیں چوری کر لیتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سہیہ ہے اس کو لاغ نہیں لگا ہوا اس کو لاغ لگاتا ہوں بھی ہمارے پاس چابی ہے یہ اتنی بڑی چابی ہے اس کی میں دیکھوا ابھی یہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے نا پہلے کہ یہ لک ہو گیا پچھے لک نہیں ہے ادھر بھی thermo clink کی بیٹری ہے یہ گاڑی کے اپنی بیٹری ہے ہم اس ٹائم گویا آئے ہوئے ہیں گویا آتا ہے راستے میں تقریباً دو سو ڈائیسو کلومیٹر بن جاتا ہے ریاض سے تو ادھر ڈیزل ڈالوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ادھر مہتا ہے ساسکو کا ادھر پیٹرو ایپ والا ہوتا ہے ڈیزل وغیرہ سارا کچھ ادھر چھوٹے موٹے پامپ پامپنی بکالا اور پاکستانی ہوتل بھی ہے وہ دیکھو خیر ہمیں ابھی کھانا نہیں کھانا یہ ادھر پنچر شوپ ہے بھئی یہاں پہ جو ہے نا سیونٹی سکس ہلالو کا لیٹر ہے ہمارے پیٹرل ایپ کی ہمارے پیٹرل ایپ کرتے ہیں پیٹرل ایپ پیٹرل ایپ کی ہے کمپنی نے اور جو اینا پہلے تھوڑا کھڑا تھا ڈیزل اور ابھی فل ہو گئی ہے ٹینکی لیکن تھوڑا سا ابھی باپی تھی میرے خیال سے ساٹھ ریال یا پینسٹھ ریال میں فل ہوگی میرے خیال سے ہمیں ڈیزل مل گیا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کیا تھا اور ویٹنگ میں ہی ہم نے کھانا کھا لیا ہمارا ٹائم کا بچت ہو گیا ابھی جاتے ہیں بس نیند نہ آ جائے کیونکہ دوپیر کے کھانے کے بعد نیند تو آتی ہے بھئی تھوڑی سی دیکھتے ہیں کب تک ہم چل سکتے ہیں جب نیند آ جائے گی تو آدھے گھنٹہ سو لیں گے بھی ہم سے کس نے پوچھنا ہے کل کو لوڈ اتارنا ہے خلی ولی جیسا میں آپ کو بولا تھا ابھی ادھر 76 ہلالے کا ایک لٹر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بھر بیابان میں جو پمپ ہے نا ابھی اگر آپ ریاست سے مدینہ جاؤ ریاست سے دمام جاؤ ریاست سے جدہ جاؤ تو راستے میں جو آپ کو پمپ ملیں گے نا ادھر 76 77 ہلالے کا ایک لٹر ہو گا لیکن سٹی کے اندر آپ جدہ مدینہ ریاست گسیم دمام جس سٹی میں بھی ڈلوائیں گے ڈیزل ادھر سیونٹی فائی فکس ریٹ ہوگا کسی کا اوپر نہیں چنی ہوگا خیر ہمیں کیا کمپنی نے دینے ٹیزل ہم نے تھوڑی نہ تلوانا ہے جائب سے دیکھتے ہیں ابھی دو سو ایک کلومیٹر پہ تھی ہماری گاڑی ابھی ہم نے فول کرا لیا ہے دیکھتے ہیں بھئی بعد میں ہماری کتنا کلومیٹر پہ خالی ہوتی ہے چیک کرتے ہیں بھی اس کا لیمٹ نکالیں گے کتنا کلومیٹر پر لیٹر نکالتی ہے یہ گاڑی ہماری سیٹی کا نام ہے گویہ اور گویہ مال بھی آتا ہے سامنے میں برگر کنگ کا لے کے آتا تھا سامان گویہ مال میں سامنے ہمان تورپوالے نے گاڑی کو روک لیا ہے بھائی ساپ لڑکے کو اس نے پکڑ لیا چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظارہ ہوتا ہے یہ دیکھو گئی یہ کھجوروں گے نہیں اچھا یہ انہوں نے پودے لگانے ہیں پتہ نہیں انہوں نے نکال لیا ہے بڑے بڑے سے پودے جو تھے میرے گل سے نکالے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا پیارا ادھر سے سین ہوتا ہے یہ اثر کے بعد جو نا ادھر سارے گھومنے آتا ہے کی کہ نا پارک بنا ہوا ہے ادھر بھی بنا ہوا ہے اس سائٹ بھی بھی ہے اور اس سائٹ بھی بھی ہے یہ کیمرہ صاحب رکھا ہوا ہے انہوں نے ادھر جو ہے نا گویا مول میں جو یہ مسجد بنی ہوئے ہیں مسجد بہت بہت پیاری ہے یہ ٹی ٹی کر رہی ہے اچھا اچھا تھرمو کینگنٹی نہیں کرنے لگیا ہے ابھی اس کو چیک کرنے ہی ہے یہ جنگ کر رہا ہے اس کا چک اپ کرتے ہیں ابھی ادھار ہی رکنا پڑے گا دیکھتے ہیں ابھی اس کو کیا مسئلہ ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھار فوارا لگا ہوا ہے یہ اثر کے بعد چلیں گے اور وہ گویا مال ہے اس کے اندر برگر کنگ بھی ہے میں برگر کنگ کو سمان اتارنے آتا تھا یہ دیکھو جی محجد بہت پیاری ہے دیکھتے ہیں ہمارے تھرمو کینگ صاحب کو کیا ہو گیا تھرمو کینگ کو چیک کرتے ہیں یہ کیوں کھاراں دینے لگ جائے ابھی دیکھتے ہیں بھئی یہ موٹ بھی میرے لئے نئے آئے پتہ نہیں اس کو ری سٹارٹ کیسے کرتے ہیں ڈرائیور سے پوچھنا پڑے گا جو اس کو چلاتے سے پہلے ابھی دیکھتے ہیں یہ ہرم دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا پانی وغیرہ میں نے چیک کیا ہے پانی تھوڑا کم تھا لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا میں نے پانی تھوڑا ڈال دیا اس میں یہ بھی سیم ٹو سیم ایک انجن کی طرح ہوتا ہے اور اس میں آئل پانی اس کا بھی چیک کرنا پڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ کم نہیں تھا میں نے پھر بھی پانی تھوڑا ڈال دیا اس میں لیکن ابھی دیکھتے ہیں اگر پھر بھی اس نے ہارن بجایا تو پھر کسی اور ڈرائیور سے پوچھے کہ میں نے ایک بھائی کو کال کی ہے اس نے نہیں اٹھائی خلال تو پھر کسی اور بھی دیکھتے ہیں اس کو چھوڑا بھی دیکھتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 باقی پانچ سو کلومیٹر رہتا ہے پانچ سو زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں ابھی ہم کب تک پہنچتے ہیں کب تک ہمیں نید آتی ہے نید آگی تو بھی راستے میں سو جائیں گے ٹینشن والا مدہ نہیں ہے کیونکہ بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ بھی کیوں سوے ہو ہماری اپنی شاہی ہے ٹھیک ہے آجا یار بھئی ادھر سیونٹی ایٹ خلالے کا ایک لٹر ہے دیگا نا مطلب کے ادھر مہنگا ہے تھوڑا یہ میں پہلی دبا یہ والا ریٹ دیکھ رہا ہوں نید تو زیادہ زیادہ سیونٹی 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 سیونٹ پائنٹ فائیو تک ہوتا تھا لیکن یہاں پہ تو بھئی سیونٹی ایٹ چل گیا ہمیں کیا ہم نے تھوڑی اپنی جیب سے ڈلوانا ہے کمپنی نے ڈال کے دن ہے بھئی ریزل میں پانی تھنڈا کرنے کے لیے نا میں نے طلاجہ میں رکھا تھا دیکھتے ہیں بھئی مجھے تو لگتا کہ وہ برپ ہی پانے کی ہوگی بھرپ بن گیا بھرپ بھرپ بھی نہیں پڑے گی بھرپ ہوں اور بھی گرم پانی نہیں ہی ہمارے پاس یہ ہی ہے چلو کوئی نہیں جوزارہ کرتے ہیں پکالا ساتھ یا پکالے سے ہی لے لیں گے سمان جب ایک پھٹا ہو گیا جب میں نے بیلنس چک کر رہا ہے تو اس ٹائم نہ ایک سو اکیس ریال کھڑے تھے جب ڈیزل جال گیا تو تب اکیس ریال بچے در سو کوئی اور لے گیا تھا چھوٹی فائیو ریال کا ڈیزل دلوا لیا ہے لیکن ابھی کمپنی کو کال کیا دیکھتے ہیں وہ بھی انکریز کریں گے بیلنس پھر کٹوائیں گے چھوٹے 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 لگے ہوئے ہیں ساسکو کے اوپر یہ ایک بقالا ہے ساسکو کا یہ ادھر مفروشات یا تکیے وغیرہ سارا کچھ سامان چھوٹے پیچ سارا کچھ کلین ہے ہوتل بھی ہے ادھر بھئی مطعم شجرہ زیتون شجرہ کہتے ہیں درخت کو زیتون کے درخت ہوڑا سہم نماز ہونے والی ہے اور ابھی ادا ہونے والی ہے اور ہم نماز ہی پڑتے ہیں تھوڑا سا ہم بھی ریسٹ کریں گے اور ٹائر بھی تھنڈے ہو جائیں گے پھر تو آگے رات ہی رات ہے بھئی رات کو کہاں پہ پہ پتہ نہیں ویڈیو بناوں گا پتہ نہیں ہے عالاطول جاؤں گا میرے خیال سے طائف ہی بریگ لگے گی ڈیریکٹ پھر طائف سے ڈیزل دلوا گئے پھر جدگا جائیں گے انشاءاللہ جہاں سے تائف میرے خیال سے ابھی رہ رہ رہا ہوگا تقریبا تقریبا تین سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر بھی تائف میرے خیال سے ہاں اتنا ہی ہوگا اگر ابھی نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں چلیں گے پھریں گے تھوڑی ٹانگیں سیدھی کریں گے کامپیں سیدھی کریں گے اور پھر ملتے ہیں کئی اور جگہ پہاں آجو ابھی جا رہے ہیں اور گوپرو صاحب کی آنچیں بند ہو گئی ہیں وہ اندھیرہ ہے بھئی یہ دیکھ سکتے ہو میں نے یہ لائٹ بھی چلائی ہوئے کے بان کی پھر بھی اندھیرہ ہے اور ابھی جانا نکل رہے ہیں ادھر سے انشاءاللہ تائف میں بریک لگے جی اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو گاڑی کی ٹانکی پھول ہے فلحال تائف تین سو کلومیٹر ہے انشاءاللہ چل جائے یہ تین سو کلومیٹر گاڑی ہماری تو ادھر ہی ٹیزل ڈلوائیں گے پھر موشہاللہ چلتہ ہمیں ٹیزل ڈلوائیں گے آجو بھائی لوگو یہ تائف میں ہم پہنچ چکے ہیں تائف میں ہم نے انشاءاللہ مار لیا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ بلیک اینڈ وائٹ کا بھائی اس میں کوئی پورا ہی مجسمہ یہ کھڑا کر کے لے کے جا رہے ہیں پورا میرے خیال سے یہ گھر ہے کیا ہے یہ کچن لگ رہا ہے یہ سامنے اور اس کے اندر ایک ڈور ہے آفیس ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا لگ رہا اس کا تائف سٹی کے اندر ہم نے انشاءاللہ چکے ہیں بھائی اس کو اوپر ترخت لگ رہی ہے دیکھو یہ اوپر بھی گرے ہم تائف سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور اس کو تھوڑا کراس مارتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا یہ لوڈ کر کے جا رہے ہیں یہ بریج کے نیچے سے پورا پورا ہے بھائی آرام سے گزرائے بھی بندہ ٹرائیور تھا کراس مارنے ہی پڑے گیا پڑے گیا بھائی چاچا کراس مارنے ہی پڑے گیا یہ بلیک ان وائٹ کا اچھا یہ کافی شوپ میرے خیال سے یہ بنے گی نا اس کی وہ پورا پورا یہ بنا کے لے کے جا رہے ہیں بھائی یہ ایک تائف سٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مانشاللہ بہت ہی پیارے پیارے درمزرہ وغیرہ اور یہ بنے ہوئے ہیں سارا دیکھ سکتے ہیں لیکن لائٹ نہیں ہے زیادہ بزارہ کرو یہ تائف سٹی کے اندر ہم مزید انٹر ہو چکے ہیں اس سٹی کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ وغیرہ ساری اور ہماری گاڑی کا نا ٹیزل تھوڑا کن ہے یہ پہی سے چکھ رسول ہوں وہ جانسٹ کے اندر ہوں خیل کن ہے اندر ہمارے ہمارو ہمارو کن ہے ہمارو 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 موسیقی